بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو ہیڈرومیٹر کی مدد سے بیٹری چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ہیڈرومیٹر کی مدد سے اپنے یوپی ایس کی بیٹری یا گاڑی کی بیٹری آپ خود چیک کر سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے بیٹری چیک کرنے کا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو سے شیئر کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو دوستو چلیئے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں تو دوستو میں نے یہ ہیڈرومیٹر اس ٹیوب سے واہر نکالا تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو دوستو یہ جونسہ ریڈ نشان ہے یہ بتاتا ہے کہ سیل کی گریفٹی گیارہ سو ہے اور جونسہ گرین نشان ہے یہ سیل کی گریفٹی بارہ سو بھی بتاتا ہے اور ساڑھے بارہ سو بھی بتاتا ہے جونسہ ییلو نشان ہے یہ سیل کی گریفٹی تیرہ سو بتاتا ہے تو دوستو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ ہیڈرومیٹر سے بیٹری کے سیل کی گریفٹی چیک کرتے ہیں تو جب تضاب اس ٹیوب میں برتا ہے اور ریڈ نشان پہ آ کر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹری اس وقت فل ڈاؤن ہے اور اگر تضاب گرین نشان کے درمیان میں آ کر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹری ابھی مکمل چارج نہیں ہوئی تو دوستو جب تضاب گرین لائن کے شروع میں آ کر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹری فل چارج ہے اور بیٹری کی گریفٹی اس وقت پوری ساڑھے بارہ سو ہے اور بیٹری کا وہ سیل اس وقت بلکل پرفیکٹ ہوگا جس وقت اس کی گریفٹی پوری ساڑھے بارہ سے ہوگی تو دوستو اگر تضاب ریڈ نشان سے بھی اوپر جا کر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیل بلکل خراب ہے اور آپ کی بیٹری مکمل طور پر خراب ہے کیونکہ دوستو ایک بیٹری بارہ وولڈ کی ہوتی ہے اور اس کے چھے سیل ہوتے ہیں اور ہر سیل دو وولڈ پر مشتمل ہوتا ہے دوستو جب چھے سیل ملتے ہیں تو پھر جا کر بارہ وولڈ بنتا ہے تو دوستو جب بارہ وولڈ میں سے دو وولڈ کم ہو جائیں تو بیٹری کی پاور کم ہو جاتی ہے جس سے آپ کی بیٹری آپ کو پورا بیک اپ نہیں دیتی تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ میں نے بلکل آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھایا ہے تاکہ آپ کو اس کی مکمل سمجھ آ جائے تو دوستو چلیے اب میں آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب ہم خود بھی اپنے گھر کی بیٹری یا گاڑی کی یا آفیس کی بیٹری کو چیک کر سکتے ہیں اور پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری بیٹری ٹھیک ہے یا خراب ہے تو دوستو یہ میں آپ کے سامنے اس بیٹری کے سارے سیل چیک کر رہا ہوں تو دوستو ان میں سے جو پہلے پانچ سیل ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور ان کی گریبٹی بھی پوری ہے لیکن دوستو یہ جونسا لاسٹ والا سیل ہے اس کی گریبٹی بلکل زیرو ہے اور یہ ہمارا سیل بلکل خراب ہے جس کی وجہ سے ہماری بیٹری مکمل خراب ہے تو دوستو اب میں آپ کو ایک ڈاؤن بیٹری بھی چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ ڈاؤن بیٹری میں تضاب کہاں آکے رکھتا ہے تو دوستو دیکھئے یہ تضاب اس ریڈ نشان پہ آکے رک گیا ہے تو دوستو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بیٹری چیک کرنے کا کوئی مشکل نہیں اس میں دوستو یہی کلیا ہے اور یہی میتھڈ ہے بیٹری چیک کرنے کا چاہے آپ یو پی ایس والی بیٹری چیک کر لیں یا پھر گاڑی کی تو دوستو میں آپ کے ذہن نشین ایک بات کر دوں کہ ہیڈرومیٹر سے صرف پانی والی بیٹرییں ہی چیک ہوتی ہیں اس سے ڈرائی بیٹرییں نہیں چیک ہوتی تو دوستو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈرائی بیٹری چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے تو دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستو کو شیئر کریں تا کہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو